بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم تاریخ کباب نمبر ایک اور اس کا سوال نمبر چار پڑھیں گے یہ بارچ کا سریبس ہے اور یہ آخری سوال ہے اس سریبس کا جو آج ہم پڑیں گے انشاءاللہ اور ہمارے یہ مارچ میں سریبس مکمل ہو جائے گا یہ سوال پر چار دیکھیں سوال پر چار ہے مالی سن کی زرارت اور نوڑ لکھیں نوڑ لکھیں یہ ہمارا سوال ہے سوال پر چار تفصیلی ہے بادی سن کی ذراعات اور کیارت پر نوڑ لکھیں جس کا پیل نمبر نکال لیں سکس یہ پیل نمبر سکس ہے اور یہ ذراعات ہیڈنگ دیئی ہے یہ آپ نے ہیڈنگ دیئی ہے جو آپ نے بھی کمار ذراعات یہ ہیڈنگ دے کے آپ نے بادی سن کی زمین ترفیز تھی جس کی دولت کا انفیسار تراغ اور تجارت پر تھا مالی سن کی تحضیر کی اکثریت کاشتکاروں پر مشتمل تھی جنہوں نے جمعات کاٹ کر زمین کو کاشت کا قابل منایا موسمی بارسل کی وجہ سے یہاں خصریں خوب ہوتی تھی کاشتکاری کی دلوک دریاؤں پر کشتے پنا کر پانے لوگ لیتے تھے یہاں کی بستیوں سے فسلوں کے دو آثار ملے ہیں ان کی بنیاد دماغا جا سکتا ہے کہ مالی سن میں گئیوں باجرہ جاؤں دالیں مٹر جوار تل چاول آنسی سرسو اور کپاس پڑا بھی تھی اور کھلوں میں کھجور فرموزہ فرحکور کے آثار ملے یہ تھی ذراعات کے بارے میں جہاں تک آسفر ملے یہاں تک آپ نے ازراعات کے بکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دوسری ہیڈک دیتی ہے تیجارت یہ آپ نے ہیڈک دے گئے یہ پیئی نمبر سیون ہے اور پیئی نمبر سیون پر بلکل نیچے نیچے سے دول آنے جو ہیں یہ اوپر نے ہیڈک کی یہ تیجارتی سنگر کیاں تو ہم نے یہاں ہیڈک دی تیجارت یہ یہاں سے شروع ہوگا بلکل نیچے شہروں اور دہاتوں کے دن یہاں ذریعہ ناس اور مابعیات ہی تیجارت ہوتی تھی ہم دونوں نے تیجارت بیل گاریوں کی سنگی ہوتی تھی اور آگے پیل نمبر آٹھ ہے اور اس کی اپنی لین ہے بزن اور بمیش کے بار بھی ملے ہیں بار کہتے ہیں کہ جو جن سے ہم بزن کرتے ہیں وہ جو ترازو ہوتا ہے ترازو جو پر جو ایک کلو دو کلو یہ بار ہے یہ ان کا اس سے جو ہے یہ بمیش کے بار بھی ملے ہیں جو چکور شکل میں پچھر کے بنے میں ہیں یہاں تک ہم نے یہ تیجارت کا یہ ہم نے ایڈک دیر یہاں تک ہم نے لکھنا ہے اور یہ ہمارے سوال پر چار مکمل ہو جائے گا اور یہ مارچ کا سلیبس کا جو آخری سوال تھا وہ ہم نے الحمدللہ کر لیا ہے ایک دم اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو مارچ کے سلیبس ہے اس کے سوال پر ایک اور سوال پر تین اور سوال پر چار یہ تفصیلی سوال ہیں یہ تین سوال کو ہمیں تاریخ کے اندر دیئے گئے ہیں یہ مارچ کے ہم نے پڑھنے کے وہ ہم نے پڑھ لیا ہے الحمدللہ اور اب ہمیں اس کے ایم سیکیوز میں نے شروع میں پڑھا بھی دیا تھے دوبارہ کمہ رمیٹ کروا لیتا ہوں کہ اس کے ایم سیکیوز اس کے ہر ایم سیکیوز کے چار اپشن ہوتے ہیں پہلا ایم سیکیوز ہے بازی سندھ میں کونسشن بلتزی مقام کا درجہ رکھتا تھا تو اس کے چار اپشن ہیں اس کے اندر آپ نے چار اپشنوں میں مہنجو دڑو مہنجو دڑو اور یہ جو ہے یہ اپشن درست ہے الیف کیوز اس کو کرتے ہیں اور دوسرا اپشن کیوز ہے بازی سندھ کی تحضیم کے لوگوں کی اپشن کس قنشہ سے تعلق رکھتی تھی اس کے اندر بھی الیف کیوز ہے ذراعہ یعنی یہ درست ہے اور اس کے بعد آگے بازی سندھ کی تحضیم اس سے نے تباہ کیا اس کے اندر جو بے جوز ہے اور یوں میں بے جوز یہ درست ہے آگے چوچھا اپشن کیوز ہے بازی سندھ میں تور سجارہ کا عزیب کا نشان سمجھ جاتا تھا اس کے اندر بے جوز ہے اور آگے آخری ہمارا جو اپشن کیوز ہے وہ ہے بازی سندھ کے لوگ اس قسم کے بے تو یہاں الیف جوز آئے گا محضب محضب کہتے ہیں ایک جو پڑے لکھی ہوں سمجھدار ہوں اکلمان ہوں انہیں اتنے بیٹھنے کا اور بولنے کا ترکاتا ہو یعنی ان کے اندر آدھا پائے لے وہ محضب لوگ بازی سندھ کے لوگ رہے وہ محضب نے یہ الیف جوز ہے یہ درست ہے تو ہمارے ہم سے جوز لوگ ہیں شارٹ ویسٹر میں ہمارے سے کمام کمام ہو گئے ہیں اور اس کی جو لانک ویسٹر تھے وہ بھی ہو گئے ہیں ہمارے یہ مارچ کا سلیبس کیا وہ کمپلیڈ ہو گئے ہیں اب ہم نے آگے اپریہ کے جو سلیبس ہے وہ اب ہم نے سور کرنا ہے وہ باب نمبر دو ہے تاریخ جو سس کلاس کی تاریخ ہے اس کا باب نمبر دو آریاؤں کا زمانہ آریاؤں کا زمانہ یہ ہمارا اپریہ کے سلیبس ہے اور اس کے اندر ہم نے یہ سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے ریڈنگ ریڈنگ کریں گے آریاؤں کا اصل بطن اور اس کی حدوستان ہوں یہ آپ نے بھی ریڈنگ کرنی ہے بیٹس کے ریڈنگ کریں میں تم پڑھ دیتا ہوں یہ پیرا پڑھ دیتا ہوں مثال دیتا ہوں پڑھ رہا ہے صدیر کی قطعیق تاریخ کا سب سے اہم باقیہ اس قطعے میں آریاؤں کی آمد رہا ہے آریاؤں سے مرات عالی نسل اور غیر بلکی لوگ ہیں جب یہ قوم بس ایسیا سے جنوبی ایسیا میں داخل ہوئی تو جہاں مقامی آبادی درابر نسل باباں تھی جو آریاؤں کے مقابلے میں کمزور تھی آریاؤں نے انہیں مار بھٹایا اور خود قابض ہو گئے ایک بھی یہ سوال آئے گا کہ آریاؤں جہاں وہ کمہ سے آئے کب آئے اور درابرہ بھٹنے کہاں مار بھٹایا یا کہاں میں جائے یہ آپ ریڈنگ کے اندر یہ سارے سوالوں کے جواب میں مقامل ہیں تو آپ نے ریڈنگ کر دی ہے ان کا اصل آریاؤں کا اصل وطن کیا تھا؟ ان کا اصل آریاؤں جب ایسیاں میں آئے تو ان کی حیثیت پرمہ دوزیر کی تھی مضبوط جسامت اور جہتو فطرت نیرجل کی ان کو شمالی ایسیاں کی فاتح بنا کیا آریاؤں کا اصل وطن بست ایسیاں کا علاقہ تھی لوگ پتر concert رب اوش